بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم فرینڈز امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیرے سے ہوں گے اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے بات دکھے ویلکم ٹو میری یوٹیوب چینل آج میں آپ کے ساتھ بہت ہی پیارا سا گلے کا ڈیزائن لے کے آئی ہوں بہت خوبصورت یہ نیک ڈیزائن ہے اور بہت خوبصورت بنتا ہے اور بہت ایزی بنتا ہے تو میں آپ کو بتاؤں گی یہ میں نے کس طریقے سے سنیک ڈیزائن کو بنایا ہے اس کی تھوڑی سی ویڈیوز جو ہے وہ میرے سے پارڈ لیڈ ہو گیا تھا یہ کپڑا تھا اس کی میں نے پلیٹس ڈال لیا چورس کپڑا ہے یہ اس کی جو چڑائی اور لمبائی ہے سترہ سترہ انچ چڑائی سترہ انچ اس کی لمبائی لی تھی میں نے اور اس کو سیدھی میں نے پنٹرکس اس طرح سے یہ پلیٹس ڈال لی اوپر یہ میں نے گول گلا بنانا ہے گھول گلا جو ہے آپ اپنے سائز کے مطابق بنا سکتی ہیں لیکن سائز سے ایک انچ آپ کو کم رکھنا پڑے گا کیونکہ ہم نے سائیڈ پر جو ڈیزائننگ بنانی ہے وہ اس کی بھی چڑائی ہو جائے گی تو آپ نے سائز سے گلے کو اپنے سائز سے ایک انچ گلے کو کم بنانا یہ میں نے تقریباً سات انچ کا گلہ ہوتا ہے یہ میں نے چھ انچ گلہ لیا تھا ٹھیک ہے چھ انچ گلے کی لمبائی تھی یہ دیکھیں اس طریقے سے میں نے اس کو سیدھا کر دینا ہے پلیٹس ڈالنا ایزی ہے اس لیے وہ آپ کو ایزی لیے آسانی سے پنٹکس ڈال جائیں گی سیدھی سیدھی ٹھیک ہے یہ گلہ میں نے بنا لیا اب میں نے جو تیرے کی چڑائی رکھنی تھی وہ پندرہ انچ رکھنی کسی کا چودہ انچ ہوتا ہے کسی کا پندرہ انچ ہوتا ہے تو میں نے اس کا پندرہ انچ رکھا کیونکہ کافی ہیل دی ہے تو اس کے حساب سے میں نے پندرہ انچ گلے کی چڑائی رکھے تیرے کی چڑائی رکھی سوری یہ دیکھیں ستارہ انچ ہے اس کی لمبائی یہ لیڈی سٹیکل لیا میں نے اور اس کی جو چڑائی لیا اوپر سے گلے کی وہ میں نے ساڑھے چھ انچ لی ٹھیک ہے ڈبل کر کے ساڑھے چھ انچ اور سولہ انچ پہ میں نے گلے کا نشان لگایا ایک انچ نیچے سے مارجن ہے اب اس کا میں نے وی گلہ بنانا ہے اوپر سے گلائی جیسے پان پتے کی شیپ ہوتی ہے اس شیپ میں میں نے اس کو کٹنگ کیا ہے ٹھیک ہے یہ دیکھیں اس طرح سے میں نے اس کو کٹنگ کر لیا اب یہاں ایک انچ کا مارجن رکھے میں نے اوپر چڑائی کٹنگ کر لی یہ دیکھیں اس طرح سے میں نے اب یہ کمیز پہ اس کو لگا لینا جو ہماری شیلٹ ہے اس کے کپڑے کو اس کے پر لگا لینا ٹھیک ہے میں آپ کو وہ آف کیمرہ کر کے ہی لگاؤں گی کیونکہ ویڈیو زیادہ لمبی ہو جائے گی تو اس لیے گلہ تو سیمپل سبی کو ہی بنانا آتا ہے یہ دیکھیں اس طریقے سے میں نے گلہ بنا لیا اوپر رکھے آپ کو دکھا رہی ہوں کہ یہ کس طریقے سے آئے گا یہ دیکھیں اس طریقے سے گلہ میں نے بنا لیا اب اس پر میں نے چھوٹی چھوٹی سی پہلے شیٹر لیس لگانی ہے یہ دیکھیں اس کی میں کٹنگ کروں گی یہ دیکھیں اس طریقے سے میں نے یہ جو پلیٹس ٹالی ہیں اس کپڑے کو میں نے فولد کیا یہاں سے تھوڑی سی دھیان سی ویڈیوز دیکھئے گا تاکہ آپ کو پتا چلے اور کوئی گڑھ بڑھ نہ ہو آپ کو گلہ بنانے میں اب میں نے یہ پینسل کے مدد سے نشان لگا لینا ہے آپ کسی بھی چوک کے ساتھ کسی بھی چیز کے ساتھ نشان لگا لیجئے اس سے ذرا مجھے آسانی ہو جاتی ہے اچھے سے نشان لگ جاتا اب میں نے جیسے بازو کی گلائی ہوتی ہے اس طرح سے اس کی گلائی کرنی ہے یہ دیکھ لیں آپ کس طرح سے یہ میں گلائی کر رہی اس کی نشان جو لگایا ہے اب سب سے پہلے میں اس کو کٹنگ کروں گی یہ دیکھیں جیسے جس پہ میں نے نشان لگایا اس کا ہاف انچ کا مارجن چھوڑ کے میں نے کٹنگ کیا جہاں پہ میں نے نشان لگایا وہاں سے کٹنگ نہیں کی ہاف انچ کا مارجن چھوڑ کے میں نے کٹنگ کیا مطلب زیادہ رکھا ہے بڑا رکھا ہے اب یہ پانچ انچ پر میں نے اس کی گلائی کرنای ہے ٹھیک ہے اوپر سے میں نے ڈیڈھ انچ چڑائی چھوڑی گلے کے پاس سے اور یہ میں نے جیسے ہم گول گلائی میں آر مول کٹنگ کرتے ہیں اسی طریقے سے میں نے اس کی شیپ بنایا ہے ٹھیک ہے یہ دیکھیں اس طریقے سے اب میں آپ کو بتاؤں گی کہ میں نے اس کے اوپر بھی لےس لگانی ہے یہ دیکھیں پانچ انچ ٹھیک ہے پانچ چنچس کی میں نے گلائی کی ہے اب میں سب سے پہلے اس کی چھوٹی چھوٹی شیٹر لیس لگا لوں گی وہ جو میں نے وی گلا بڑا بنایا ہے نا شلٹ کے اوپر اس کے اوپر چھوٹی چھوٹی سی میں لیس لگا رہی ہوں لیس لگ لگ کے بہت پیارا یہ دیزائن بنتا ہے بہت خوبصورت دیزائن بنتا ہے بہت یونیک دیزائن ہے یہ بہت پیارا اور بہت خوبصورت دیزائن بن کے ریڈی ہوگا اور بہت پیارا لگتا ہے یہ نیک دیزائن بنا ہوا آج کل اس طرح کے نیک دیزائن بہت وائرل ہیں تو میں نے مجھے لگا کہ میں آپ کے ساتھ بھی اس دیزائن کو شیئر کروں اور بہت پیارا یہ لگتا ہے دیزائن یہ دیکھیں اس طریقے سے چھوٹ چھوٹی سی میں نے شیٹر لیس لگا لی ہے ساری گلے پہ میں نے شیٹر لیس لگا لی ہے دیکھیں جیسے پان پتے کی شیپ ہوتی ہے اس شیپ میں میں نے یہ گلہ بنایا ہے اور یہ دیکھیں اس کو میں نے ایسے اس کے اوپر بھی چھوٹی چھوٹی سی شیٹر لیس لگا دی اس طرح سے کر کے میں نے چھوٹ چھوٹی سی شیٹر لیس لگانی ہے اور ہم میں نے اس کو انتر کی طرح فولڈ کرنا ہے فولڈ میں کروں گی پلٹا لگا کے جیسے ہم پلٹا لگاتے ہیں اسی طریقے سے میں نے اس کو فولڈ کرنا ہے یہ دیکھیں اس طریقے سے میں نے اس کو بلٹا لگایا یہ دیکھیں اس طریقے سے میں نے اس کو فولڈ کر کے آئیرن کر لینا یہ دیکھیں چھوٹ چھوٹی سے اس کو فولڈن کر کے میں نے اس کی ترپائی کر لینی ہے اس طریقے سے اس کو ترپائی کر لینی ہے تاکہ ہمارا جو ڈیزائن ہے وہ نیٹ بنے یہ دیکھیں اس کو لگانا کوئی مشکل نہیں ہے ایزی طریقے سے یہ ہمارا لگ جائے گا کیونکہ ہم نے پوری پوری کٹنگ کی ہوئی ہے کوئی زیادہ بڑا چھوٹا نہیں ہوگا بلکل نارمل طریقے سے ہم اس کو لگا دیں گے آپ پین اپ بھی کر سکتی ہیں میں اسی طریقے سے سلائی لگاؤں گی بگنر جو ہیں اس کو پین اپ کر کے پھر سلائی لگائیں تاکہ ان سے آسانی سے سلائی لگ جائے یہ دیکھیں اس طریقے سے میں نے اب رکھ کے جس پہ میں نے سلائی لگایا ہے اسی سلائی کے شیٹے لیس لگائیں اسی سلائی کے اوپر اوپر میں نے سلائی لگا دینی ہے یہ دیکھیں اسی طریقے سے اسی کے اوپر کناری پہ سلائی لگاؤں گی وقت پیارا یہ گلاہ بنا تھا اس کا دامن میں میں نے بنایا تھا لیسز لگا کے بہت خوبصورت لگا تھا پنٹکس ڈال کے دامن کے اوپر بھی میں نے اس کی لیس چھوڑی والی جوائنٹ کی تھی تو بہت پیارا یہ ڈریس بن کے ریڈی ہوا تھا یہ دیکھیں ہمارا گلہ بن کے ریڈی ہوا بہت خوبصورت گلہ بن ہے اگر تو آپ کو ویڈیو اچھی لگے تو پلیز لائک کیجئے گا جو میرے چینل پر نئے ہیں ان سے ریکویسٹ ہے پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کریں بیل آئیکن کا بٹن ضرور پریس کریں تاکہ میری ہن نہیں آنے والی ویڈیو کا نوٹفکیشن آپ کو سب سے پہلے مل سکے بہت پیارا بہت یونیک سا یہ نیک ڈیزائن ہے تو پلیز آپ لائک ضرور کیجئے گا اگر آپ کو یہ اچھا لگتا ہے تو اچھا سا کوئی کمنٹ بھی کیجئے گا اگلی ویڈیو تک کے لئے اللہ حافظ